دینی معلومات اسلام سے متعلق نئی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لئے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد ضرور بس ضرور بیل والے نشان کو ایک بار دبائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تیمم کن کن چیزوں پہ کرنا جائز ہے کن کن چیزوں پہ تیمم کرنا جائز ہے جب ہم تیمم کرتے ہیں نماز کے لئے یا کسی اور کے لئے جن صورتوں میں تیمم کرنا جائز ہے کن چیزوں پہ تیمم کریں گے مٹی پہ یا کن کن چیزوں پہ دیوار پہ کس پہ کر سکتے ہیں تیمم کن کن چیزوں پہ کرنا ہمارے لئے جائز ہے کن چیزوں پہ تیمم کریں گے تو ہمارا تیمم صحیح ہو جائے گا ایک اصول بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ بلکل آپ سارے مسائل حل کر دیں گے کن کن چیزوں پہ تیمم کرنا ہے جائز ہے کن سے تیمم کر سکتے ہیں یہ بالکل آپ کے سامنے مسئلہ کھل کے آئے گا اگر میری بات کو بغور سنیں گے اور مکمل سنیں گے یہ جو اصول آپ کو بتاؤں گا فقی زوابط میں لکھا ہے جل نمبر ایک یعنی مرانا جو ہے اسامہ صاحب اسامہ صاحب نے کتاب لکھی ہے بہترین کتاب لکھی ہے فقی زوابط اگر مجسر ہو تو آپ بھی متعلق کریں بہت امدہ کتاب ہے فقی زوابط میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر اکتیس پہ فتاوہ عالمگیری میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر چھبیس پہ اور اسی طرح درر مختار میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو اٹھاون پہ یہ اصول لکھا ہے اصول یہ ہے پاک زمین اور اس کی ہر اس جنس پر تیمم جائز ہے جو آگ سے نہ جلے نہ پگلے نہ نرم ہو جو ایسا نہ ہو مگر اس پر غبار ہو تو اس پر تیمم آپ کر سکتے ہیں یعنی با الفاظ دیگر میں اس مسئلے کی تشریح کروں گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو زمین کی جنس سے ہے زمین کی جنس سے اور اس زمین کی جنس والی جو چیز ہے اگر آپ اسے جلا رہے ہیں یا پھر آگ پہ گرم کر رہے ہیں آگ پہ جلا رہے ہیں گرم کر رہے ہیں اگر وہ جل کے راک ہو جائے تو پھر اس چیز پہ تیمم کرنا جائز نہیں ہے جیسے لکڑی زمین کی جنس سے اٹھا لیجی لکڑی ہے لکڑی کو اگر آپ جلاتے ہیں تو جل کے راک ہو جائے جل کے راک ہو جاتی ہے لہٰذا لکڑی پہ تیمم کرنا جائز نہیں ہے اور نہیں جل کر پگل جائے یا نرم ہو جائے پگلنا جیسے کہ مثال کے طور پر آپ جلنا جو ہے پگل جانا نرم ہو جانا شیشہ لے لیجیے شیشہ ہو یا پھر لوہا ہو لوہا تو زمین کی جنس سے ہے لیکن اگر آپ اسے جلاتے ہیں جل کے پگل جاتا ہے لوہا پگل جائے گا یا پھر نرم ہو جائے گا ایسے شیشہ لے لیجیے تو ان چیزوں پہ تیمم کرنا جائز نہیں ہے اگر آپ تیمم کریں گے تو تیمم نہیں لیکن ان چیزوں پہ تیمم تو نہیں ہوگا اگر تیمم کرنا چاہیں تو کن چیزوں پہ ان چیزوں پہ تیمم کریں گے جو زمین کی بھی جنس سے ہو لیکن جلانے سے جل کر نہ راک ہوتی ہو نہ پگلتی ہو ان چیزوں پہ آپ تیمم کریے جیسے کہ زمین کی ہی جنس لے لیجئے زمین کی جنس زمین مٹی لے لیجئے مٹی ہے مٹی پہ آپ اگر تیمم کرتے ہیں تو بلکل صحیح ہے کوئی بات نہیں ہے یا پھر فرش ہے یا پھر ٹائلز جیسے کہ ماربل وغیر آج کل چلتا ہے ماربل ہو یا دیوار ہو مٹی کی دیوار ہے یا پھر مٹی کی دیوار نہیں ہو اینٹ کی دیوار ہو اینٹ بھی زمین کی جنس ہے لہذا اینٹ کی دیوار ہو یا پھر چونہ ہے گھر پہ کلر کی ہیں چونہ ہے چونے پہ بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں کیونکہ ان چیزوں کو اگر آپ جلاتے ہیں جل کر نہ راک ہوتی ہے نہ پگلتی ہے نہ یہ نرم ہوتی ہے یہ چیز لہذا ان چیزوں پہ آپ تیمم کر سکتے ہیں لیکن جو جل کر راک ہو جائے یا پگل جائے نرم ہو جائے ان چیزوں پہ آپ تیمم نہیں کر سکتے اگر تیمم کریں گے تو آپ کا تیمم نہیں ہوگا ایک چیز ہے لیکن اگر زمین کی جنس سے نہ ہو اور زمین کی جنس سے ہو یا نہ ہو جل کر راک بھی ہو جاتی ہو لیکن ان چیزوں پہ اگر غبار ہے کوئی دھول وغیرہ کوئی مٹی اس کے اوپر لگی ہوئی ہے جیسا کہ سیسا لے لیجیے یا لوہا لے لیجیے لوہے پہ سیسا تھا مثال کے طور پر سیسا ہو یا لوہا ہو اس کے اوپر کوئی غبار لگا ہوا ہے دھول وغیرہ لگی ہوئی ہے مٹی لگی ہوئی ہے اور اس مٹی پہ جب آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ کی انگلی میں جو ہے انگلی کی جو لکیر جو آپ کھیچ رہے ہیں اس میں جو ہے نشان آ جائے یعنی غبار میں اتنا غبار ہو سیسے پہ یا کوئی بھی چیز پہ کسی بھی چیز پہ اتنا غبار ہے لکڑی پہ ہو یا کسی بھی چیز پہ جو زمین کی جنس سے ہو یا نہ ہو لیکن اس پر اتنی جو ہے اتنا غبار ہے اور اتنی دھول ہے اتنا ریت ہے یعنی مٹی وغیرہ ہے کہ جس سے اگر آپ ہاتھ سے لکیر کھینستے ہیں تو لکیر ظاہر ہو جائے اور مثال کے طور پر آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو ہاتھ پہ جو ہے اس کا غبار محسوس ہونے لگے اس پہ جو ہے مٹی وغیرہ آپ کے ہاتھ پہ جو ہے محسوس ہونے لگے تو پھر آپ ان چیزوں پہ بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں مسئلہ سمجھیں مسئلہ نہیں سمجھیں گے تو پھر بہت گڑبڑ ہو جائے گا پھر اس سے سمجھاتا ہوتا کہ آپ مسئلہ صحیح سے سمجھ پائیں اگر زمین کی جنس سے ہے یا زمین کی ہی جنس ہے جیسے مٹی ہے یہ زمین کی جنس ہے لہٰذا اس پہ تو آپ تیمم کر سکتے ہیں اگر زمین کی جنس ہو اور جلانے سے جل کر راکھنے ہوتی ہو پگلانے سے پگلتی نہ ہو نرم بھی نہ ہوتی ہو تو ان چیزوں پہ آپ تیمم کر سکتے ہیں جیسا کہ مٹی ہو یا ایٹ ہو پتھر لے لیجئے پتھر پہ ہو آج کل جو مربل آتا ہے مربل مربل پہ بھی ہو یا پھر جو ہے چونہ ہو گھر جو کلر کرتے ہیں چونہ چونے پہ بھی کیونکہ یہ مٹی کی جنس سے ہے تو ان چیزوں پہ آپ تیمم کر سکتے ہیں کیونکہ انہیں جلانے سے جل کر راکھ بھی نہیں ہوتا ہے یہ سامان وغیرہ اور اسی طرح پگلتا بھی نہیں ہے اور نرم بھی ہوتا نہیں ہے لیکن جو پگل جائے لوہا جیسے پگل جائے تو اس پہ تیمم نہیں کر سکتے ایسے ہی جیسا نرم ہونا ہو جیسا کہ مثال کے طور پر آپ جو ہے سیسے کو لے لیجئے سیسا جگر زیادہ گرم کریں گے تو نرم ہو جاتا ہے تو اس پہ آپ نہیں کر سکتے ہاں ایک چیز یہاں پہ بھی یہ ہے جیسا کہ میں نے بتایا ہے آپ کو زمین کی جنس سے ہو پگل بھی جاتی ہو وہ چیز پگل بھی جاتی ہو نرم بھی ہو جاتی ہو لیکن اس چیز پہ اتنا غبار ہو اتنی دھول اور اتنا ریت یا مٹی وغیرہ ہو کہ جو اگر آپ اس چیز پہ ہاتھ لگائیں گے تو آپ کے ہاتھ پہ وہ مٹی جو ہے نظر آنے لگے آپ کو جو ہے اس کا اثر جو ہے آپ محسوس کرنے لگیں تو پھر ان چیزوں پہ پہ آپ تیمم کر سکتے ہیں یہ تو کن چیزوں پہ تیمم کرنا جائز تھا انشاءاللہ آگے میں یہ بھی بتاؤں گا کہ تیمم کس طرح کرتے ہیں بہرحال اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اگر سمجھ میں نئے آئے تو آپ جو ہے سوال پھر سے کریں کومیٹ پہ بتائیں نئے سمجھ میں آیا مجھے تو انشاءاللہ پھر سے سمجھانے کی کوشش کی جائے گی میں نے اصول رکھا ہے اگر نئے سمجھ میں آئے تو سنیے بار بار سنیے تاکہ صحیح سے سمجھ پائیں آپ اللہ تعالی ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اس لئے امت کے لئے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمدونات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں